تو کیسے اپنی ساری دعاوں کو قبول کروایا جائے آیت اللہ بہجت ایک بڑی اچھا ایک طریقہ بتاتے تھے دیکھیں بعض وقت ہوتا ہے دعاوں کے سلسلے میں بھی کہ انسان کو یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہوتا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی بھی یا قبول نہیں ہوگی آدمی تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہوگی پتہ نہیں قبول نہیں ہوگی وہ فرماتے تھے ایک طریقہ ایسا ہے کہ سو فیصد اس سے دعا قبول ہوتی اور ختمان قبول ہو جاتی وہ فرماتے تھے کہ جو بھی آپ کی حاجت ہو آپ یہ کہیں کہ پروردگار یہ حاجت کسی بھی مومن یا مومنہ کی ہو یا اس کے مشابہ کو یہ اور حاجت کسی مومن یا مومنہ کی ہو اور کوئی تنگی اور مشکل ہو تو ان سب کی دعاوں کو قبول کر لے اور ان کی مشکلات کو دور کر دے اپنا ذگر بھی نہ چاہے اس کے اندر نہ کریں آپ کہ یہ جو حاجت ہے یہ جس بھی مومن اور مومنہ کی ہو یا یہ مشکل جس مومن اور مومنہ کی بھی ہو تو اس کی مشکل کو دور کر دے اور اس کی حاجت کو قبول کر لے وہ فرماتے ہیں اسی وقت ایک فرشتہ خلق ہو جاتا ہے جو فورا یہ دعا اس شخص کے اپنے حق میں قبول کروا دیتا ہے تو فرماتے تھے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ تمام جتنی بھی دعایں آپ کے پاس ہیں یہ دوسروں کے لیے کریں وہ خود بخود ہر دعا کے لیے فرشتہ پیدا ہوتا رہے گا جو آپ کے اپنے حق میں اس دعا کو قبول کروا دیتا ہے ظاہر ہے فوراں دعا کا فرشتہ خلق ہو رہا ہے تو کیسے ممگینے کہ اللہ نے اس کی غرض خلقت یہ رکھی ہو کہ آپ کے لیے دعا کر کے اسے قبول کروائے تو اس اپنی غرض خلقت کو پوری نہ کریں بہترین